بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے اور ہم سب کے کھانوں میں برکت عطا کرے آمین اللہم آمین آج میں ایک بہت ہی مزدار سی مٹھائی لے کے آئی ہوں سوجی ناریل کی قتلی جو سوجی اور ناریل سے بھی ڈالے گی اس کے اندر ملک پاوڈر بھی ڈالے گا جو بہت ہی مزدار بنتی ہے جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ یہ بہت اچھی لگے گی ریسپی اس کے لئے میں نے دو تار کا شیرہ تیار کیا تھا اگر آپ دو تار کا شیرہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ ایک کپ چینی اور آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو چینی کو اُبال لیں دو تین اُبال آ جائیں گے تو آپ یہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی مزدار بنتی ہے آپ نے ابھی در میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور مجھے کمرچ کر کے لازمی بدھائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اس لئے ہم اب ٹائم ضائع کیا بغیر ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چینی ایک کپ یہ میں نے شیرہ تیار کرنا ہے سبسکرائب اور آدھا کپ پانی یہ دنسر میں اس کو دو تار کا شیرہ تیار کر لگتی ہے جیسے یہ دو تار کا شیرہ تیار ہوگا تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں شیرہ ایسے تاریں جمع ہونے شروع ہوگی تھی میں نے اس کو اتار دیا دو تار کا اب میں نے یہاں پہ کڑائی رکھ دیئے یہاں پہ میں نے کڑائی لے لیا ایک اور یہ میں آدھا کپ آئل یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں جیسے یہ آئل گرم ہوتا ہے تو میں اس کے اندر چار ادھت چھوٹی علاچی یہ اس کے دانے نکال لی ہیں یہ میں سارے چھل کو سمیٹ ڈال دوں گے ابھی میں آپ کے سامنے ڈال دیتی ہوں جیسے یہ گرم ہوتی ہے تو بھی ہم اس کے اندر ایک کپ سوجی ڈال دیں گے سوجی ڈال کر ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ سوجی کی میں سے خوشبو آنے لگ جائے ایک کپ یہ سوجی ہے یہ میں نے پہلے ہی چھان کر اور میجرنگ کپ ہی میں نے ناپ لی تھی اس کو اتنا میں نے اس کو بھوننا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے یہ دیکھیں سوجی میری بھون چکی ہے اس میں سے بہت اچھی پیادی خوشبو آنے شروع ہو گئے تقریباً مجھے چار سے پانچ میٹھ لگے میڈیم فلم پر میں نے اس کو مسلسل اس کو چلا رہی ہوں تاکہ یہ جل نہ جائے اب اس کے اندر ہاف کپ یہ بھی میں نے میجرنگ کپ سے میں نے پہلے نکال لیا تھا ناپ کر کے یہ ہے ناریل کا برادہ پیسوہ ناریل اور ون کپ یہ ہے ملک پاورڈر اس کو مکس کرتے ہیں اور میں اس کے اندر اب شیرہ ڈالنے لگی ہوں یہ میں نے دو تاہر کا شیرہ تیار کیا تھا یہ دیکھیں کتنا گاڑا ہے یہ سارا ڈال کے میں اس کو چیتر مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو چیتر مکس کر لی ہے اس کے اندر گوئی گھٹلی بہرہ نہیں ہے جتنا شیرہ تھا وہ سارا میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے بس ایک دو مینڈ کے لیے میں اس کو پکاؤں گی اور پھر میں اس کو ٹرے میں نکال لیتی ہوں ٹرے کو میں نے پہلے گریس کر لی ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس کو پسٹ کر رہی ہوں یہ ٹرے کو میں نے گریس کر لی ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس کو پسٹ کر رہی ہوں جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر اس کے ہم پیس کٹ لیں گے اس کے اوپر یہ میں نے کھپرا جو ہے وہ ناریل وہ میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا یہ اس کے اوپر لگا لیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر دھام پسٹے بھی ڈال سکتے ہیں اور چاندے کا ورک بھی لگا سکتے ہیں اس کو ذرا سا ہم دبا دیتے ہیں جیسے اب یہ ٹھنڈا ہوگا پھر ہم اس کے پیس کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح جم چک ہے اب ہم اس کے پیس کٹتے ہیں آپ چاہے چورس کٹ لیں آپ چاہے ڈائمنڈ شیپ میں کٹ لیں ابھی آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوگا لیکن اگر آپ اس کو دو تین گھنٹے اور دیں گے تو یہ اچھی طرح جم جائے گا یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزدار بنتی ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گا اگر ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جل جیسے سبسکرائب کر کے میری حوصلہ اوزائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھے گا نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ